اسلام علیکم فرینڈ ویلکم ٹو مائی چینل کرافید ہمیرہ عثمان آج میں یہ خودصور سی کڑھائی کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتی ہوں یہ ایک پلین شرٹ ہے یہ لو کلر کی بلکل پلین شرٹ تھی جس کے اوپر یہاں پہ اوپر میں نے گلہ اور یہ دونوں سائٹ پہ شاید آپ کو نظر آ رہی ہوں گی کلیاں ہیں اور اس کے یہ آستین ہیں یہ صرف کھڑی کیوی شرٹ ہے یعنی کہ مکمل سلی بھی نہیں ہے گلہ بھی اس کا مکمل بناوا نہیں ہے اس کے اوپر میں کڑھائی کروں گے اور کڑھائی کرنے کے بعد جو ہے پھر جو ہے یہ آپ کو اس کا مکمل نظر آئے گا حصہ یہ دیکھیں یہ دونوں سائٹ پہ اس کی کلیاں ڈلی ہوئی ہیں اور یہ جو سینٹر ہے سینٹر میں یہاں پہ میں اس کا گلہ بناوں گی حالانکہ یہ دیکھیں گلہ بناوا نہیں ہے لیکن یہاں پہ میں گلہ بناوا نہیں ہے کیونکہ یہ سلائی نہیں ہوئی ویسے کھڑی کیوئی ہے اس کے اوپر کڑھائی بہت آسانی سے ہو جاتی اگر یہ سلی بھی شرٹ ہوتی تو کڑھائی آسانی سے نہ ہوتی ہو تو جاتی ہے لیکن اتنی آسانی سے نہیں ہوتی اور نیٹ بھی نہیں آتی کیونکہ فریم کے اوپر لگانے کا مسئلہ ہوتا ہے اور یہ جو ہے میں یہ اس طرح کا شیشہ جو ہے یہ چورت شیشہ یہ میں گلے میں استعمال کروں گی اور ایک دوسرے طرح کا شیشہ یہ دیکھیں یہ والا پتے والا شیشہ اس کو کہتے ہیں تو یہ والا شیشہ جو ہے میں پوری شرٹ بھی استعمال کروں گی تو ان شیشہ کو لگانے کے لیے ویسے تو میں یہ سوئی والا کام ہے لیکن میں گلو سے پہلے ان کو اٹیچ کر لوں گی اور اس کے بعد جو ہے یہ آسانی سے لگ جائیں گے اگر ویسے بھی لگاؤں گی تو دھاگے سے کیونکہ یہ دیکھیں اس طرح کا یہ میں نے بالکل دارک گرین کلر ہے یہ بلیک گرین سا ہے تو یہ اس کے اوپر لگے گا میں دھاگے سے ہی کام کروں گی سوئی دھاگے سے لیکن شیشہ کو اگر پہلے گلو سے اٹیچ کر لیا جائے تو بہت آسانی سے جو ہے یہ اپنے مقام بٹی کہہ رہیں گے کیونکہ یہ فیبرک گلو ہے یہ میں نے ان کلیوں کے اوپر سارے یہ والے شیشے لگانے اور یہ والا جو ہے چورت شیشے یہ میں نے گلے پہ لگانا ہے اور اسی دھاگے کو استعمال کرتے ہوئے کیونکہ گلو سے یہ ہے کہ شیشہ اپنی جگہ پہ صحیح لگا رہے گا تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے پوری شرٹ پہ شیشے اس طرح سے گلو سے لگا لیے تھے اور یہ استین پہ میں کام سٹارٹ کرنے لگی ہوں تو اس طرح کے شیشے اکثر آپ نے مشین پہ لگے ہوئے دیکھیں یہ دیکھیں ہوں گے لیکن اس کو سوئی سے کس طرح لگاتے ہیں سوئی سے اس شیشہ کس طرح ٹانکا جاتا ہے تو یہ میں آپ کو بتاؤں گی یہ بہت آسان سا ہے بہت ایزی ہے لیکن یہ ہے کہ اس شیشے کو تھوڑا سا مضبوطی سے پکڑ کے اس طرح سے آپ نے لگانا ہے کیونکہ پہلے اگر آپ گلو سے لگا لیں گے تو یہ شیشہ لگانے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی کیونکہ یہ اپنی جگہ پہ ٹکا ہوا ہے اور آپ اس طرح سے دونوں سائیڈوں پہ اس کے چھوٹے چھوٹے سے ٹانکے لیتے ہوئے برابر برابر لیکن لینے یعنی کہ مضبوطی سے ہیں ڈھیلا دھاگانی لینا تاکہ ہوں ایسے دھاگے تھوڑا کس کے اور قریب قریبیوں کر کے ٹانکے لینے تو یہ دونوں درف سے جب بنے گا تو یہ مضبوطی سے لگا رہے گا اور سب سے پہلی یہ ہے کہ آپ نے گلو ضرور لگانی ہے اگر گلو نہیں لگی ہوگی تو اس کے اوپر جو ہے شیشہ لگانا آسان نہیں رہے گا کیونکہ پھر شیشے کو پکڑنا پڑتا ہے اپنی جگہ پہ اور پھر لگانا ہوتا ہے اور یہ بار بار نکل جاتا ہے تو اگر اس طرح سے گلو لگ جائے تو یہ نکلتا نہیں ہے اور آپ آسانی سے اس طرح شیشہ لگا لیں گے جو کڑھائی کرنے والی ہیں ان کو زیادہ اندازہ ہوگا کہ کڑھائی کرتے ہوئے گول شیشہ جو ہے وہ آسانی سے لگ جاتا ہے اس طرح کے چورس شیشے اور اس طرح کے پتے والے شیشے انہیں لگانے میں تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ اگر میرے آئیڈیے پہ آپ چلیں گے اسی طرح سے آپ شیشہ لگانے کی کوشش کریں گے تو یہ کام بہت آسانی سے ہو جاتا ہے کیونکہ کڑھائی تو اکثر لوگ آسانی سے کر لیتے ہیں لیکن اس طرح کے شیشے لگانے میں ان کو تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے تو یہ ویڈیو آپ کو دکھانے کا دراصل میرا مقصد یہی تھا کہ اس طرح کے شیشے لگانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے بہت آسانی سے لگ سکتے ہیں خالی یہ ہے کہ سٹارٹ میں آپ نے اس کو شیشہ جو ہے پہلے سے آپ چپکا لیں فیبرک گلو آسانی سے ہر جگہ پہ مل جاتی ہے تو اس سے آپ اس طرح سے لگا کے اور اس کے بعد جائے شیشے کو یہ اس طرح سے پکا کرتے جائیں تو یہ بہت حبصورت لگتا کیونکہ شیشے جب کڑھائی میں ہو جائیں تو وہ کام بہت نیر اور حبصورت لگتا اور آج کل ویسے بھی اس طرح کے شیشوں کا کافی فیشن چل رہا ہے کیونکہ یہ بلوچی کام ہے بلوچی کام وغیر شیشوں کی اچھا نہیں لگتا تو اس شیشوں سے میں باریک سے بیل ہی ڈالوں گی صرف اس شرٹ پہ کوئی اور کڑھائی نہیں ہے ان شیشوں کے سینٹر میں کڑھائی ہوگی تو یہ شیشے جیسے لگتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو اس کی کڑھائی بھی بتاتی ہوں تو یہ ایک سائٹ سے ہو گیا اور اسی طرح سے میں نے بیچ والا حصہ چھوڑ کے شیشے کا اور دوسرے سائٹ سے بھی میں نے برابر طریقے سے اس طرح سے کڑھائی شروع کر لینا تو دونوں سائٹ ایک جتنے برابر رکھنے یعنی کہ ایک سائٹ پہ زیادہ کر لوں اور ایک سائٹ پہ کم تو وہ بھی اچھا نہیں لگے گا تو آپ کو جیسے شیشے لگائیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گی کہ سینٹر والا حصہ کتنا چھوڑنا کیونکہ ایک طرف کا جو کونہ ہے وہ میں نے بھا رہا ہے تو دوسرے طرف کونہ جو ہے وہ اندازے سے ہی تاکہ سینٹر والے ایریا میں کوئی فرق نہ نظر ہے دونوں کونے جو ہیں وہ برابری سے بھر جائیں تو دوسرے طرف کو بھی میں اسی طرح ٹانکے لیتے بھی مضبوطی سے بنا رہتی ہوں تو جیسے جیسے یہ نوک والی سائٹ پہ آتے جائیں گے تو اس کو تھوڑا سہیوں مضبوط مضبوط کر کے اپنے انگوٹھے سے تھوڑا سہیوں پکڑ کے اور چھوٹے ٹانکے لے کے قریب قریب سے اسے مضبوطی سے لیتے جانا ہے تو دیکھیں یہ ہوگا ہے شیشہ تقریباً کمپلیٹ اس طرح سے یہ دیکھیں یہ بلکل پکڑ اور مضبوط لگاوے دھلائی سے بھی یہ دھاگا نہیں ہوترے گا تو یہ دیکھیں اب یہ مکمل ہو گیا دوسرا شیشہ بھی اسی طرح سے بنانا ہے جب یہ شیشے بن جاتے ہیں تو اس کے بعد اس کے سینٹر میں میں کام بناوں بتاؤں گی جس سے یہ بل سے لگے گی تو دوسرا شیشہ بھی میں نے اسی طرح سے مکمل کر لینا ہے تو دونوں شیشے دیکھیں مکمل ہو گئے ہیں اب میں اس کے سینٹر والے اسے پہ کام کرنا آپ کو بتاتی ہوں کہ سینٹر میں میں نے کس طرح سے کام کیا ہے تو اس پہ میں نے چھوٹے چھوٹے سے پان کی شیب کے جو ہیں کہ یہ دو ہسے بنا دیں اوپر والی سائڈ پہ بھی اور نیچے والی سائڈ پہ بھی تو یہاں پہ یہ ٹانکا اوپر سے میں تھوڑا سا اوپر لے رہا ہوں نیچے سے منres پر کام کر رہا ہوں تو ایک سائڈ تھوڑے سے ایسے ہی بھی شیب جائے گی پان کی اور اور دوسرا طرف سے بھی تو یہاں سے چھوڑا چھوڑا ٹانکا لے کے اوپر سے بھی اوپر کی طرف جا رہی ہوں اور نیچے سے میں کم کر رہی ہوں دیکھیں تھوڑا تھوڑا سا یہ فرق آ رہا ہے تو یہ ایک حصہ اس کا سائٹ پر کمپلیٹ ہو گیا ہے ایسے ایک ڈانکہ میں اور لے لوں اور اس کے بعد یہ کمپلیٹ ہو گا اور دوسری سائٹ بھی اسی طرح سے میں نے بنانی کیونکہ اس کے اوپر میں نے کوئی ٹریس نہیں کیا ہوا اگر آپ سے بغیر ٹریس کی نہیں سکی ہیں تو آپ اپر کرلیں اسی دیکھا تو چھوٹے چھوٹے سے شیشوں لے manque ہوں آپ دیکھیں اس طرح سے یہ بن جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے اس میں آپ دیکھنے کہ ایک الگ سی لکا جائے گی یہ دیکھیں یہاں پہ یہ کمپلیٹ ہو گیا اور اسی طرح سے ابھی میں نے اس سائیڈ پہ بھی چھوٹا سیک بنا لینا جب دونوں سائیڈ پہ پانچ چھوٹے چھوٹے سے بن گئے تھے تو میں نے اس طرح سے ایک ایک لائن لگا لی تھی دونوں سائیڈ پہ تو یہ دیکھیں چار لائنیں لگی ہیں اور اس طرح سے یہ ویل کی بالکل شیپ آگئی دو شیشوں کے سینٹر میں اس طرح سے میں نے کڑھائی کر لی اب جتنے بھی شیشے تھے میں نے انہوں سب کے اوپر اس طرح سے کرنا ہے اور اب یہ دیکھیں گلے کے اوپر جو میں نے چورس شیشہ لگانا ہے اس کو بھی میں اس طرح سے پہلے گلو سے میں نے لگا لیا ہے اور ابھی اس کے جو کون ہیں وہ میں آپ کو بند کرنا ہے کیونکہ یہ چورس ہے تو اس کو بھی بند کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ اس کے بھی کونے جو ہیں وہ دھاگے سے میں نے اس طرح سے کمپلیٹ کڑھائی کر کے بند کر دینے اور یہ بھی اس کا بھی شعر رکھنا ہے کہ اس کے بھی کونے ایک برابر بند کرنے تھا کہ جو سینٹر والا حصہ ہے وہ بھی چورس اور برابر سا نظر آئے تب دیکھیں اس کے بلکور چاروں کونے میں نے ایک برابر کر کے بند کی جیسے ان کے میں نے دونوں سائیڈ بند کیے تھے اور بیچ میں کڑھائی کی تھی تو ابھی جتنے بھی یہ بڑے والے شیشیں ہیں ان کو بھی میں اس طرح سے بند کروں گی اور ان کے سینٹر میں بھی چھوٹ چھوٹی سے لائنیں لگاؤں گی اور سائیڈ میں آپ نے یہ دیکھی ہوں گی کہ یہ دیکھیں میں نے کیونکہ یہ گلہ ہے تو گلے کی شیپ بنانے کے لیے میں نے اس طرح سے دو دو لائنیں لگائی تھی یعنی چار لائنیں میں نے اس سائیڈ پر لگائی اور ان کے سینٹر میں میں نے حصہ چھوڑا ہے تو یہ گلہ میں نے بنانا ہے اب میں آپ کو اس کی پٹیاں سی میں نے بنائی یہ بھی میں نے صرف پینزل سے ڈراک کی ہیں اس کے پر کوئی یعنی کہ ٹریس بغیرہ نہیں لگایا تو دو اس طرح سے لائنیں لگائیں یہ ایک سائیڈ پہ دو دوسرے سائیڈ پہ تو اس سے چار لائنیں لگانے کے بعد جو ہے اس لائنوں میں میں نے کس طرح سے کام کیا ہے یہ بلکل سمپل ایزی اور سادہ سا ٹانکہ ہے اور سیدھا سیدھا سا بنے لیا تھا جب یہ لائنیں کمپلیٹ ہو گئے تو ان کے درمیان جو چوڑا جو حصہ تھا یعنی جو لائن بیچ میں چوڑی سی بچتی تھی اس کے اوپر میں نے کڑھائی کس طرح سے کی ہے اس کی بھی یہ بلوچی کی میں نے چھوٹی چھوٹی ڈبیاں بنائی ہیں تو بلوچی کی ڈبیاں بنانے کے لیے پہلے ایک بڑی ڈبی میں نے بنانی ہے اور پھر اس کے بعد چھوٹی ڈبی بنانی ہے تو بڑی ڈبی کا یہ ہے کہ ایک سائٹ کا کونہ بنانی ہے کیونکہ یہ جو بلوچی کا کام ہے اس میں یہ ضرور استعمال ہوتی ہے کیونکہ ابھی جب یہ میں کام کر رہی ہوں تو یہ بلوچی کا یعنی جو ایک ٹانکہ ہے بلوچی کا کام ہے یہ تو اس سے میں نے یہ سارا کام سٹارٹ کیا تھا کہ یہ بلوچی شرٹ بنے گی اور بلوچی شرٹ میں لازمان جو ہے یہ والی ڈبی جب ڈلے گی تو یہ مکمل بلوچی کام نظر آئے گا ویسے تو ہے اس میں میں نے شیشے بھی لگا لیے اور اس میں جو سوئی کا جو سمپل ڈھاگا والا ٹانکہ ہے وہ بھی میں نے کر لیا اور جب میں یہ والی ڈبیاں جو چورس چورس ہیں یہ بناؤں گی تو اس کے بعد یہ مکمل بلوچی کا گلہ اور اس کا جو ہے یہ کام مکمل ہو جائے گا تو یہ دیکھیں بہت آسانی سے بنتی ہیں ویسے اس طرح کے جو بلوچی کے کام ہیں اور اس طرح کی جو چھوٹی ٹبی ہیں اگر آپ میرے چینل پہ جائیں تو اس طرح سے میں نے کافی آئے گیا تو بہت سے طریقوں سے بنانے کا اس کا میں نے بتایا ہے تو وہ ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب میں نے یہ بڑی ڈبی بنا لی اب میں یہ جو چھوٹی والی ہے وہ بناؤں گے اس طرح سے جتنے بھی یہ پوری نالی ہے اس کو میں نے ایک بڑی ڈبی اور ایک چھوٹی ٹبی سے کمپلیٹ کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ گلے کا بلکل سینٹر میں شیشے لگے ہوئے ہیں اور اس کے سائیڈوں پہ یہ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی ڈبیاں جب ڈلی ہیں تو یہ کتنے خوبصورت سی لوگ آ رہے ہیں تو یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ اس کا کونہ نیچے سے میں نے بنا لیا تھا تو اب جو ہے اس کے جو سائیڈ ہے وہاں پہ میں اس طرح سے شیشے جو سے میں نے پہلے آپ کو بتائے دیکھیں ادھر میں اسی طرح سے گلو سے پہلے شیشے چپکا لیتی ہوں اور اس کے بعد جو ہے ان کے اوپر کڑھائی کر کے اور سینٹر میں میں نے پھر سے یہی چھوٹی سے پان بنا کے اور کڑھائی مکمل کر دینی ہے آپ بھی ٹرائے کریں اور مجھے کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کام کس طرح سے لگائے انشاءاللہ نئی ویڈیو میں نئے کام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ